بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتہ ہے جو فگرز ہی تھی وہ حدف تھا وہ نہیں ملے یہ ملاقات اب کس طرف جائے گی آل پارٹیز کانفرنس بھی ملتوی ہوئی اس کی وجہ باپ نے ان کے میرا مطلب بلوچستان امامی پارٹی نے بائیکارٹ کیا اور حکومت سے نکلنے کی دھمکی دے دی شیخ رشید کا اصل قصور کیا نکلا اور عمران خان نے ڈیل سے کیوں انکار کیا ان کے ساتھ ایک سو اسی عرب ڈالر جنرل کیسے باہر لے گئے اور کیسے کمانڈوز 89 سالہ امریکی اسپطال میں خالق حقیقی سے ملا اور پاکستان میں تنقید کریں یا تعریف ایک بحث شروع ہوگی عمران ریاض کو نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کی بار اور بنگلہ دیش نے پاکستان سے بازابطہ طور پر سرکاری سطح پر معافی کا مطالبہ کیا ہنہ ربانی خار کوئی بنگالی وزیر وہاں ملے ہیں صاف انہوں نے کہہ دیا تجارت کے لیے بات کرنے گئی تھی باتیں کہتے ہیں لیکن سب سے پہلے مشرف صاحب سے شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جرنیلوں پر زندہ بات کریں تو آپ کی دنیا خراب کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں جیل میں ڈالتے ہیں اور اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں تو کہتے نہیں ان کے اگر آپ قوموں پر بات کریں گے تو آپ کی آخرت خراب ہوگی امریکہ کی جنگ میں حصہ لینے والا ہر سیاستدان ہر جرنیل صرف اس قوم کا نہیں اس دین کا بھی مجرم ہے حکمران اچھا برا حقائق پر بات کرنا ضروری ہے ستنہ اگرس انیس اٹھاسی مجھے آج بھی کل کی تنا یاد ہے ازرلو دی ٹی وی پر سکین پر دھاڑے مار مر کے رو رہا تھا اور لاکھوں لوگ اسلامباد فیصل مسجد وہاں زیاء اللہ کے جنازے پر موجود تھی پھر ایک ڈکٹیٹر تھا وہ بھی مشرف بھی ایک ڈکٹیٹر فرق دونوں کو ایک کی باڈی لانے میں اتنے مسائل جنہیں بڑی مشکل سے دور کیا گیا اور اتفاق دیکھیں کہ مشرف صاحب گئے بھی نوازشیف کی حکومت میں اور واپس بھی نوازشیف کی حکومت میں آ رہے ہیں اور نوازشیف صاحب ان کے جرم اتنے ہی شریک ہے کہ جتنا جونیور جنرل کو پروموٹ کر کے غلافورزی کی آرمی چیپ بنایا وہ انہوں نے اس کی نائلی کا فائدہ اٹھا کے اسے کشمیر کا فتح کرانے کا خواب دکھایا کارگل کے پیجے پھر لاپس کی لڑائی شروع ہوئی تین سال آئین عدالتیں وہی کردار ادا کرتی ہی ناچ ناچ کی جو آج کر رہی ہیں پھر دشمن بھارت سے محبت کی اس نے پینگیں بڑھانا شروع کی آپ کو یاد ہوگا بڑے عجیب و غریب حل پیش کر رہا تھا یہ وہی جنرل تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پبلک میں کہا تھا واحد بندہ پاکستان کا یہ جنرل بھی بڑے عجیب ہے ویسے طاقت میں ہوں نہ ہونا جب تو پھر ہندوستان اسرائیل کا منجن بھیجتے ہیں جب طاقت میں آئے تو پھر ان کے ساتھ دوستی اور محبت کا چورن بھیجتے ہیں بڑے عجیب لوگ پریزم شروع کی چار شیٹ میں امریکہ اور رفعانستان کے ساتھ جو ہوا پلوس میں تعلقات خراب ہوئے دوزار دو کے لیکشن میں سیاسی انجنئرنگ کی گئی خیبر پختونخواہ بلوچستان پورے ملک کو دشتگردی کی آگ دوزار چار میں بلوچستان تقریباً لگ ہو گیا لال مسجد ڈرون حملے فوج کو کرائے پہ دینا ایمکیوں کو مستحکم کرنا نواز شریف کو بنظیر کو این آر او دینا ایک امریکی فون پر ڈھیر ہونا چند ڈالروں کے عوض اپنے لوگ بیچنا پھر ڈی اے چے کا سکینڈل ڈی اے چے بلوچستان میں ڈاکٹر شازیہ کا سکینڈل شوکت عزیز جیسے بندے کو وزیرہ وزارہ بنا دیا یہ ہاؤسنگ سسائیٹی جو آپ دیکھتے ہیں نا آج پہ مشرف صاحب کئی سارا کمال تھا پرائیوٹ بینکوں کے کریڈٹ کارڈ اور اکبر بکتی بلوچستان میں اتنے بڑے ہیرو کو مار دینا لوگوں کو اندازہ نہیں تاریخ میں شاید ہی کبھی کسی نے تنی بزدلی کا مظاہرہ بھی کیا ہو جو حکمران ہو اور اپنے ملک میں موجود سفیر کو دشمن ملک کے حوالے کر رہی ہے یہ کارنامہ بھی مشرف صاحب نے امریکہ کے حوالے کیا تھا مولا زعیف کو وہاں پر گاڑی موجود تھی اس وقت جو نامعلوم لوگوں کی تھی عمران خان تو اڈے نہیں دے رہا تھا انہوں نے پوری حکومت وہاں دے دی تھی ہوائی اڈے بھی دیئے تھے اپنے ائر سپیس بھی دی تھی وہاں اور یہ ساری باتیں اچھا پرویز مشرف صاحب کی مخالفت میں نہیں گہرہ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں میں آپ کو صرف دہرا کے تاریخ یاد کرا رہا ہوں اس میں میری ذاتی راہ اتنی شامل نہیں ہے اس لئے میں کوئی اچھی چیزیں بھی بتا دو پرویز مشرف جو اقتدار میں جو تھا تو اس وقت امریکی ڈالر جو تھا وہ ساٹھ روپے کا تھا اور پاکستان کا جو کردہ تھا وہ چھ ہزار ارب فارن ایکسچینج ریزیر ہمارے اٹھانہ ارب ڈالر کے تھے پی آئی اے سے لے کر ریلوے تک ادارے بہترین تھے بلکہ اس ٹیل میں جو مفتا اسماعیل مفت دینا چاہتا تھا وہ کے پی آئی اے کی ڈیل نے وہ وہ بھی منافعے میں تھی تو اس لئے یہ نہ سمجھیں نام ان کو ایک ناکے دوں نام ان کو تعریف کرو ماضی میں ہم لوگ پرویز مشرف کے سارے فین رہ چکے ہیں کہ نواشی سے تنگ تھے کہ کرپ لوگوں کا وہ دشمن ہے بعد میں پیزہ اللہ وہ بیچ گئی جب سارے لیکن زیا کے جنازے میں جتنے بندے اس کا اشارہ ہے ایک فیصد بھی کٹھا ہوگا تو بڑی بات وہ تمام لوگ وہ تمام نسلیں اب پروان چڑھ چکی ہیں ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اب تو عدالت بھی آج کہہ رہی تھی اور بس کرو پکڑ پکڑے لانے بندے سلسلہ کا بھروکے گئے والا افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے سہولتکار کچھ ایسے لوگ سراج الحق صابق سابق میں فاقی اس وزیر احسانہ بھی رہے سینر مشتاق بھی ان کے ساتھ تھے اور قاضی حسین احمد مرہوم بڑے اچھے لیڈر تھے مجھے بڑے پسانت تھے امریکہ کے بڑے مخالف ہوا کرتے لیکن ان کے بچے وہاں پڑھنے جایا کرتے تھے خیر یہ تو ان کا اپنا ذاتی عمل تھا لیکن لوگوں کو شاید یاد ہونا عمران خان دنیا بھر میں امریکہ اور پرویز مشرف کی پالیسیوں کو کھلے عام چیلنج کرتا تھا یا عبد میر کے پرویرم اٹھا کے دیکھ لیں آپ پڑھے ہوں گے یوٹیوب گرابے عمران خان کھل کے رکڑہ لگاتا تھا اب کچھ لوگوں نے زندگی کا زیادہ کا کام یا بد کرداز شرابی چاہے جرنیل ہو یا خان یا چاہے اسلام پساند جرنلز یا علاق یا لبرل معاشرے کا مشرف یا رجیم چینج کا ہیرو باجوا یا پھر کچھ اور ان میں سے کچھ عرصے بعد آپ کو حافظ صاحب کے بارے میں بھی کچھ کتابیں ملیں گی اس طرح کی جن میں ان کی تعریفیں ہوں گی تو کچھ لوگ تو یہ کرتے نہیں کہ چلتا رہے گا سلسلہ باجوا صاحب کے بعد حافظ صاحب اور اس کے بعد پھر اصل معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم سمیت جتنے بھی جرنیل ہیں یہ ابھی بھی اس دور میں رہ رہے ہیں وہ جیسے روس امریکہ کی سرد جنگ کا دور تھا اسی نوے کی دہائی یہ وہی کام سورے ایک سے ایک میں دیکھ رہا ہوں مس کلکولیشن ایک سے ایک یہ خاص دور تھا اس دور میں جو تھا وہ سیاست پولٹیکل ویڈ آرڈر تھا امریکہ کے پاس ڈالروں کا امبار لگا ہوا تھا دینے کے لیے انہوں نے ڈالر کو مسئلہ نہیں تھا آج دنیا بدل چکی ہے آج دنیا ایکانومی کی دنیا معیشت کی دنیا ہے چین ایک بڑی معیشتی طاقت بان چکا ہے اور حالت یہ ہے کہ امریکہ چین کا کرزدار ہے اب بڑی مثال ہندوستان دیکھ لیں جو کوارڈ کے چار ممالک ہیں امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان اس کا ہندوستان حصہ ہونے کے باوجود روس سے تیل خرید رہا اور ڈنکے کی چوٹ پر معیشت کی وجہ سے سعودی عرب آپ دیکھ لیں امریکہ نے کہا تیل زیادہ پیدا کرو اس نے کہا نہیں کرتا روس کی بات مان لی پیداوار اور قیمتوں پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا پاکستان میں جنرل باجواہ کو امریکی صدر جو بائیڈن جب کال نہیں کرتا تھا تھوڑا وہ بیچ میں سرد ٹائم آیا تو انہوں نے کہا جی امران ہون کو مائنس ہی کر دیتے ہیں روس کے دورے کی طرف بجواہ کے امریکہ کے پاس خود پہنچ کے چوروں ڈاکوں کو لا گئے نارو دو دے دیا اب آ کر امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ پاکستان کے ساتھ وہ اتار چڑھاؤ کرتا رہا سرد میری اور خاص طور پر باجواہ اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا پاجواہ صاحب سے سبر اس لئے نہیں ہوئے کہ پانچ ہزار عرب کا راوی کا منصوبہ راوی رو جو شہر ہے علیم خان کو بنانا تھا نواز شریف کے سارے منصوبے جو اب محسن نکوی کے زیرے تمام چل رہے ہیں بزدار کو ہٹانا تھا سبر نہیں ہو رہا تھا اس کے پاس وقت بڑا کم تھا سال رہ گیا تھا ریٹائرمنٹ اور جو بائیڈن ان سب سیاستدانوں کو اچھی طرح جانتا تھا عصف زرداری نواز شریف ان سب کو ٹائم گزارا ہوئے میڈل لے کے گئے ہیں ان سے عمران خان کو نہیں جانتا دل بدا اس نے کہا تھوڑے دیرے بات چیت بند کروں گا دوڑتا ہوا عمران خان آ جائے گا عمران خان نے روٹا سیئے کہ چیف سے ملنے سے انکار اڈے دینے سے انکار امداد لینے سے انکار بات چیت سے تو وہ بائیڈن پریشان تھا یہی سٹریٹیجی بعد میں محمد بن سلمان نے بھی بنائی آپ دیکھ لیں امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا اب دیکھنے اس کے بعد دیکھیں پھر امریکہ نے اپنا سفیر بھی یہاں پر نہیں لگایا تھا جو عمران خان کے ٹائم پر بعد میں ان کے کہیں ان کے بعد میں آیا وہ تو امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران کی طرح کیوبا کی طرح وینیزویلہ کی طرح عوام میں نفرت پیدا ہو تو یہاں پر چونکہ ان کا بڑا وقت کزر ہے امریکہ کا پوری کالونی رہی ہے پاکستان ساری یہ چین کو انہیں پتا ہے کبھی بھی امریکہ اکیلا نہیں چھوڑے گا یہ پاکستان کو اسی لئے نہیں چھوڑ سکتے امریکہ سفیر یہاں پر بلکہ دیگر جو سفارت خانے مسلم ممالک کے بھی ان کی اپنی انٹیلیجنس میں بتاتی ہے کہ عوام اس وقت اس کے ساتھ ہے سب کو پتا ہے کہ عمران خان الیکشن جیتنے کے لئے ہنڈر پرسن تیار یہ ابھی عرب امراض کا صدر اس نے کیوں نے ظلیل کیا کیوں امریکہ برطانیہ سعودیہ ان کے ساتھ ظلیل کر رہے ہیں بار بار پیسے نہیں دے رہے یہ سفارت خانے فیڈ بیک دیتے ہیں اپنے ممالک کو کہ یہاں گراؤن پر یہ ریالٹی ہے آئی ایم ایف امران خان کے دستخط مانگ کے اور نہیں دیا تو وہ کیوں چھوڑ لے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے ابھی دیکھیں عام طور پر چیف جو جب بھی بنتے ہیں تو وہ چین کا دورہ ضرور کرتے ہیں چیف لیکن اس دفعہ ساری امتیں مسلمہ میں چلے گئے نواز شریف کے وطن لندن بھی جا رہے ہیں پانچ دن وہاں رہیں گے لیکن چین کی طرف ان کا جانا نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے اور ایک دو ارب ڈالر کی جگہ جگہ زلالہ تلگ اب جو ایکسچینج کمپنیاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میں نے ملک بوستان صاحب ان کا دو تین دفعہ انٹریو بھی کیا ہے ملک بوستان صاحب نے بڑی سبردست بات انہوں نے کہا پچھلے تیس سالوں میں ایک سو اسی ارب ڈالر پاکستان سے نکل کر دنیا کے بائر بینکوں میں ٹرانسور ہوئے ہیں اب یہ پیسہ بینک سے بینک گیا ہے چینل ہے پورا تو ریکارڈ ہر چیز موجود ہے اس میں نوے فیصد یہ آرمی جرنیل نکل رہی کچھ پیئے یہ کا سٹاف اس کے علاوہ ہندوستان کے جو پانچ جہاز آتے رہے وہ سارے دبائی سے لانچے بہر بہر کے جاتے رہی پھر ایان علی ٹائپ موڈل لے کے جاتی نہیں مافیا لے کے جاتا رہا ہنڈی حوالے یہ جاتے رہے وہ اس ایک سو اسی عرب سے الگ ہیں یہ کریڈٹ سویس کے مطابق رپورٹ پڑے اب پاکستانی فوج کی اربو ڈالر کے جنرل ملوح اشفاق پرویز کیانی اس کا بھائی اسلام آباد نے میں یہ ملوث ہوئے انٹرنیشنل گانگ ان کے بنے نوے کی دہائی میں جنرل اسلام بیک اور جنرل اسد درانی ان کا باقادہ پورا کارٹل تھا منشیات کا ابھی جو احالیہ جو سویس بینکوں میں کروڑوں کی جو عربوں کی بلکہ ڈالرز میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی اب دیکھیں بلوچستان میں جو تائنات ہیں ان کے اوپر تو رہزنی اغوات پتہ نہیں کون کون اسے پرچے بھی ہو سکتے ہیں پراپٹیز کرائے پہ دی ہیں ڈیلنگ ہو رہی ہے فل اب جنرل آسیم سلیم باجوا پاپا جانز کی وہ جو پیزے آپ کو پتا ہے اس میں کروڑوں ڈالر کی انویسمنٹ کہاں سے پیسہ آیا تنا ایون راہیل شریف صاحب کے سو اکڑ زمین مطلب ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ان کے پتہ نہیں پچیس سو پلارڈ بننے میں حتیٰ کہ جو مرہوم جنرل پرویز مشرف ان کے پورے مشرق وستہ میں لندن میں پاکستان میں تیس سے زیادہ پراپٹیوں کی انویسمنٹ مطلب آج جو پاکستان کے حالات وہ اسی وجہ جیسے ہوں اور یہ نواز شریف جیسے لوگ ان کے سہولت کار رہے نواز شریف کی حکومت میں پرویز مشرف ملت سے باہر اور اب پورے فوجی عزاز کے ساتھ پاکستان لا کے دفنائے یہ عزاز بھی نواز شریف کو دیکھیں باجوا کو جس طرح وہ گالیاں نواز شریف دیتا رہا بعد میں ایکسٹینشن میں ووٹ بھی ڈالا سپورٹ بھی کیا پیروں میں بھی گرے عمران خان کی حکومت بھی گرائی یہ لوگ چونکہ بوٹ کی نرسری سے پیدا ہوئے انکہ سفر ایک جنرل سے دوسرے جنرل تک ہے اور ذینی حالت ان کے قرآن میں دیکھنی اور ریٹائرمنٹ کے بعد کہ کیا ہوتی تو وہ کپتان سفدر کی حالت دیکھ لیں اس کے بیانات آپ سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے آج 2030 سے پہلے اگر آپ دیکھیں 30-32 سال 2030 سے نکالیں تو 1988 بنتا ہے جمہوریت کا ننگان آج جب شروع ہوا یہ ادارے سارے تباہ کیے گئے میں آپ کو پہلے بھی یہ دیکھ پر روحہ میں ہندوستان کی چالیس سالہ میں نے کمپیریزن بتایا تھا کہ دونوں مالک میں چالیس سال میں اوپر نیچے ہوئے سب کچھ آج ہم یہاں پہنچیں وہ وہاں پہنچیں چالیس سال یہ آپ کی پوری سلسلے کی کڑی ہے منموہن سنگھ وہاں آگیا ادھر تباہی چڑھ گی اچھا مجھے کچھ میسیجز کشمیر سے کچھ آئے ہو کہ معلومات لوگوں نے بھیجی کہتے ہیں کہ یہ بھی ذرا بتا دیں ہمارے یہاں پر ٹرول ساٹھ روپے لیٹر ہے آپ کے وہاں دھائی سو میں نے کہا دھائی سو نہیں پتہ نہیں تین سو کشمیر میں جو ڈالر ریٹ ساٹھ ہے اور آپ ہمارا پاکستان میں تین سو پیاز وہاں بیس روپے اور آپ کا جو ہمارا پاکستان میں دو سو ساٹھ زیادہ ہی ہوگا تھوڑا ان کی موٹسائیکل وہاں پچیس ہزار کی ماری اگر یہ ریٹ اوپر نیچے ہوں بتائیے کہ انہی کی ریٹ میں ریپیٹ کر رہا تھا اب یہ کہہ دے کہ کشمیر میں ہم آپ کے لیے کچھ عرصے بعد ریلیاں نکالیں گے کیونکہ آپ نے تو ہمارے لیے سفر گانہ بھی نہیں نکالا تو میرے پاس تو ہر کوئی جواب نہیں تھا اس بات سچی بات بتاؤں گا تو میں نے کہا میں تو آگے بتا دوں گا لوگوں کو کہ یہ جان بوجھ کر مہنگائی ہے ہمارے یہاں ہمارا تو سو روپی 65 روپے رہ گئے 35 فیصد جو مہنگائی یہ سادہ سا فرمول ہے اب سو روپے ہمارا 65 کے برابر ہے معیشت کی گاڑی کہاں اوپر تھی گرتی تھی کبھی کی پہلے بھی اس دفعہ تو ایسا دھکا انہوں نے مارا کہ اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے لیکن پارلیمنٹین کی گرانٹ دیکھیں پچاس عرب سے نوی عرب تو دیں گے آپ کو پھر انہوں نے کہا امران خان نے کر دستخطی نہیں کرنا ہے تو پھر ہم بھی قرضہ نہیں دیتے تو ایم ایف کے سن کے معاملات بڑے خراب ہیں اور یہ نہ ہوئے تو بس گڑ گوتھی کے ساتھ لگ جانے بلوچستان میں باپ پارٹی تیار بیٹھی ہے لائدہ ہونے کے لیے انہیں اب سمجھے جی ہمارے سے دھوکھا ہوا ہے ہمارے کوئی مطالبات اس نہیں ہوئے کوئی لا پتہ افراد سامنے ہے اور اصل میں وہ مال نہیں ملنا جس کی وہ سوچ رہے تھے سونے کی کان ریکوڈک کا سارا مال یہ سمجھ رہے تھے ہمیں مل جائے وہ نہیں مل رہا تو وہ ایک الادہ پریشانی لگ گئے ہیں اچھا شیخ رشید کے ساتھ زیادتی بڑی کی جاری بڑی سخت زیادتی اس کی وجہ یہ نہیں کہ بلاول کس نے خسرا کہا یا پروین کہا یہ باتیں تو ساری دنیا کرتی ہے سب کو پتا ہے انہیں بھی پتا ہے شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ساتھی رہا تنقید ان پر بنتی تھی یہاں وہ بھی نہیں کرتا تھا آپ دیکھ لیں میرا پروگرام کال پرسوم نے شیئر بھی کیا تھا سونہ سال منسٹر رہا اپنے علکے سے ہمیشہ جیتا لیکن پہلی دفعہ عمران خان نے سے انقلابی بنا دیا پہلی دفعہ شیخ نے پہلی دفعہ اب پارہ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کرو اسٹیبلشمنٹ کے سنے کھڑا انہوں نے کہا پریس کانفرنس نہیں کرتا اس بزرگ بندے کو تلہتر سال عمر یہ سلوک کیا جا رہا ہے بہت رو نہیں رہا تھا دھکا لگا انہوں نے ویڈیو ایسی بنا لی انہوں کی دوستی اچھی نہ دشمنی دیں کوئلے کی طرح جرم ہو تو ہاتھ جلاد انٹھنے ہو میں دیکھیں ان کی بات کو تب مانوں گا جب وہ عاصف زرداری کو چھوڑیں گے لیکن بلہ محسود راو انوار کو سپورٹ زرداری نے کی تھی یہ اس کی دو سیٹے جو ان کی یہ ریجیم چینج حکومت ان پر ٹکی ہوئی ہے محسن دعوڑا علی وزیر یہ اس حکومت سے نکلیں حکومت گرے گی میں ان کے ساتھ تسلیم کر لوں گا ان کی بات یہ حکومت نہیں چھوڑتے تو پھر یہ ریاست چھوڑنے کی یہ باتیں ساری فضول ہے پھر یہ جلسوں میں ماضی میں افغانستان کا جھنڈا لائے کرتے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا جھنڈا ان کے جلسوں میں منع تھا بقیدہ لوگوں کو مارا کرتے تھے اب جھنڈا افغانستان کا نہیں لاتے پشتونستان کا لے آتے ہیں حالانکہ افغانستان کا جھنڈا تو زیادہ پیار ہے کلمہ طیبہ لکھا اس پہ لیکن یہ نہیں لارے وہ کیوں یہ شرارت کے لئے پشتونستان کا جھنڈا ہے خیبر پختون خانہ تے جوڑ کے رکھا ہوا ہے ملک کو یہ الیکشن کر رہا چاہتے ہیں تحریک چلائیں یہ تو گولڈن چانس ہے ان کے لئے پی ٹی آئی تو مانگتے ہی الیکشن امران خان تو کہہ رہا ہے الیکشن ہو اس لئے میں نے کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ یہ میں نے کہا جس کی میں تفصیل سے بتاؤں گا کمنٹس میں جواب دے دیں مریم نواز صاحب ابھی کہہ رہی تھی لوگ رو پڑتے ہیں جی میں اتنا عرصہ جیل میں رہی نواز شریف صاحب کے لئے بھنیاں پکانے کے لئے سپیشل ایک بندہ رکھا ہوا تھا سپیشل صرف بھنیاں پھر ان کے لئے مسلم شاور لینے کا آج امران ریاض نے ٹویٹ بھی کی کہ ایک صحافی ان کے لئے مسلم شاور دھونتا رکھ وہ لوٹے سے کام نہیں چل رہا تھا ان کا تو یہ مسلم شاور کے لئے جب نہیں ملا تو یہ سپیشل فیکٹری میں بنوایا ہے انہوں نے بڑے سائز کا مسلم شاور لینے چاہیے تھا تو ان کے لئے سپیشل بنوایا گیا مسلم شاور میاں نواز شیر صاحب کے لئے تو ان کی تو یہ ایشی ایسی تھی پھر مریم صاحبہ کے لئے جب فون چیک کر رہے تھے تو وہ فون غائب ہوا پھر وہ کمرہ دیکھیں اس کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں کس طرح کے کمروں میں ان کی ایر رہتی ہیں کس طرح ان کی پانچ پنچ ہزار ملاقاتیں ہوتی رہی گھروں سے کھانے آتے تھے اور ایم ایس کے کمرے سے ایر کنڈیشن اور ٹی وی اتار کے لگائے جاتے تھے ان کی اور طرح کی ایشی تھی اور یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں انہیں تو پکڑا جائے دیکھیں عام شریف آدمی کو ایک نوٹس آتا ہے وہ در جاتا ہے یہ لوگ جرائم پیشہ ہیں انہیں کیا در کس چیز کا انہیں کس نے پکڑنا ہے کس نے مارنا ہے ان کا روز کا کام ہے اس لیے یہ نہیں روتے اس لیے عام بندہ پولیس پکڑتی ہے یا فور پکڑتی ہے مارتے ہیں وہ لوگ روتے ہیں چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے تو وہاں آسوں نکلتے ہیں ان کے نہیں نکلتے ہیں نہ انہیں کسی نے مارنا ہے وہ ماریں گے بھی تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ لوگ آ دی ہیں تو اس لیے ان کی بات انہوں نے کی میں بڑا کہ جی شیخ حجید رو پڑا شہباز گل رو پڑا سواتی رو پڑا اور رو اس لیے پڑے شریف لوگ ہیں آپ کی طرح ہوتے ہیں مطلب بستہ علف کے تو پھر کیوں روتے وہ الٹا ان کو رولاتے باران اپنا خاص کیا لیکن اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازے اللہ حافظ